اگر زندگی سے دھانتوں پہ چلانی ہے، اصولوں پہ چلانی ہے، پارٹی کے کمٹمنٹ پہ چلانی ہے تو اپنے جھنڈے اور اپنے پارٹی کے لیے افادار رہنا چاہیے میں تو نو باریں ملے ہوا، کئی بار مجھے منطری پت کا آفر ہوا ایم پی بننے کے بعد دوسری بار یہ میرے گیارہوہاں ٹرم ہے مجھے بہت سے موقع بھی لے، پر میں احتفاق نہیں کرتا ہوں ان لوگوں سے جو جہاں جائے، جس وجہ سے جائے، یہ اس کا اپنا نظریہ ہے جو جا رہے ہیں ان کو سب کامنا ہے، جو نہیں جا رہے ہیں ان کو بھی بدائی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بیتگت نجی مسئلہ ہے پر کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو جنتہ کے بیچ راجنیتگیوں کی چھوی جو خراب ہوتی ہے، یہ لگاتار دل و دل کی وجہ سے اور اب ایسا کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی پارٹی میں کوئی میگنٹ چمبک لگ گئی ہے سب جگہ سے کھچ کھچ کے چلے آ رہے ہیں دیکھیں میگنٹ تو بلکل ہے، میگنٹ کا نام ہے شری نریندر موڈی جی سب کھچے چلے آتے ہیں اور میں بہت سممان کے ساتھ ایک بات ضرور کہوں گا پرموڈ جی نے ابھی کہا کہ پارٹی سے وفادار ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے بھارت اپنے دیش سے وفادار ہونا چاہیے اور اگر کوئی پارٹی دیش بھکتی کے مارک سے ہٹنے لگے پارٹی کے یوہا ویروہ کرتے کرتے نفرت میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ وہ کہیں ڈیموکرسی is dead in India اگر کوئی یہ کہے بھارت ماتا ڈائن ہے کوئی سرجیکل سٹرائک کا پروف مانگے کوئی کہے بالاکوٹ ائر سٹرائک میں کوئے مرے ہیں تو لانت ہے ایسی پارٹی سے اس کو چھوڑ کے اچھی پارٹی میں آئیے بھارت نرمان میں اپنا یوگدان دیجئے اور یہی سیکھ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں سکھاتی ہے گورو لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو خاص طور سے وپکش کہتا ہے کہ جو ایڈی والی میکنٹ ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہیں دیکھئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اماندار دھروگہ آتا ہے اور جو لوگ بھرشتہ چاری ہوتے ہیں کانون توڑتے ہیں ان کو ڈنڈا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں دھروگہ جو ہے بیمان ہے